اس گڑھے کے نیچے سے سنائی دیتی ہے چھکنے چلانے کی آوازیں اور آج تک کوئی بھی نہیں سمجھا تکا کی اس گڑھے کے نیچے ہے کیا اس ویڈیو کو پورا دیکھئے جسے آپ کو اس گڑھے کے بارے میں اچھی طرح پتہ چل سکے آپ نے اس ڈائیگرام کو جرور دیکھا ہوگا جس میں آپ کو الگ الگ پرتے دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن آپ کو یا جان کر حیرانی ہوگی کہ سائنٹسٹ آج تک یا جان ہی نہیں پائے کہ اصل میں ارس کے ان پارٹس کے نیچے آخر ہے کیا یا سن کے آپ کے من میں یا سوال ضرور اٹھتا ہوگا کہ تب ہمیں اسکولز اور کالیجز میں یا پڑھایا کی جاتا ہے اس کا اثر یا ہے کہ ویڈیانکوں نے یا صرف بھوستوانی کر کے پتہ لگایا ہے کہ اس کے نیچے خنیج اور ایسی چیزیں ہو سکتی ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں یا روس میں کھوڑا گیا گھڑا دنیا کا سب سے گھارہ گھڑا ہے جو انیس سو ستر میں روس کے ویڈیانکوں نے کھوڑنا شروع کیا تھا وہ امریکی ویڈیانکوں کو چنوٹی دینے کے لیے اس گھڑے کو زیادہ سے زیادہ کھوڑنا چاہتے تھے اور انیس سال لگتار خوزنے کے بعد وہ بارہ کلومیٹر گھارہائی تک پہنچ چکے تھے لیکن تب ہی کچھ ایسا ہوا کی ویڈیانکوں کو اس خوڑائی کو روپنا پڑا تو آپ کے من میں یا سوال جرور آتا ہوگا یہ آخر کیا ہوا ہوگا ریسرچ کے مطابق جیسے جیسے سائنٹی جمین کی گھارہائیں میں کھوڑائی کرتے گئے ویسے وہ دھون کی مسین کا تاپمان سیہی سے بڑھنے لگ گیا جب وہ چالیس ہزار دو سو تیس پٹ کی گھارہائی پر پہنچے تو مسینوں نے کام کرنا بند کر دیا اس وقت جمین کا تاپمان ایک سو اٹسی ڈگری سیرسیت تھا اسے دیکھ کر تقال کام روپ دیا گیا اور سائنٹیسٹ نے اس کھول کا نام نرک کا دروازہ رہ دیا جمین میں بارہ کلومیٹر کی کھوڑائی کرنا اپنے آپ میں کسی اجوبے سے کم نہیں ہے پر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ستا سے لے کر دھارتی کی کور تک جتنی گھارائی ہے یہ اس کا 0.2% بھی نہیں ہے سائنٹیسٹ کے مطابق دھارتی کا کور 6400 کلومیٹر نیچے ہے جہاں پہنچنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا میں آسا کرتا ہوں کیا ویڈیو سے آپ کو جرور کچھ سکھنے کو منا ہوگا لیکن اس سے پہلے ایسی ہی ویڈیو اور دیکھنے کے لیے آپ اس لال کلر کے سبسکرائب پٹن کو دبا کر اس باجو والی گھنٹی کو بھی آن کر دیں یہاں بلکل فری ہے فری ہے